موسیقی ہیلو گائز یہاں پر میں اورگینز کے پروڈکٹ ہے اس کے پاوڈر آتے ہیں شیکہ کائیں آملہ ملتانی مٹی ریٹا یہ پاوڈر ہیں اور یہ کافی اچھے اورگینک ہنڈر پٹسنٹ اورگینک ہے تو اس کا میں ریویو کرنے چاہی ہوں آج اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پسیلیس لائک شیئر کر لیجئے میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں آپ سے ویڈیو آئی ہاپ یار فائن سب کی دعائیں اور آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہی ہوں آپ کو جو پہلے یوز کرتی تھی مجھے دادی مطلب پرانی عورتیں زیادہ کیمیکل یوز مات کرو زیادہ پروڈکٹیو اس مات کرو یہ چیز یوز کرو یہ چیز یوز کرنے سے تمہارے کوئی نقصان یوگا سکن پر اونا ہے پہ تو میں وہ چیز بتانے والی ہوں آپ کو جو پہلے یوز کرتی تھی ہوں پہلے کی عورتیں یوز کرتی تھی تو اب یوز نہیں کرتی آپ ڈائیک پروڈکٹ کرتی ہیں میں بھی خود کرتی ہوں لیکن ابھی آج چکایا تو اب میں یہ تو نہیں خرید تھا کیونکہ میں پہلے یوز کرتی تھی میں نے بیچ میں چھوڑ جاتا میں نے کافی دینوں سے چھوڑ دیا تھا لیکن یہ تو کمپلسری رہتا ہی تھا میرے بیگ میں اور میرے گھر میں تو یہ چیز بہت اچھی ہے یہ سب لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے بڑے جو بھی ہیں مطلب جو بھی اور اس کو ہیر میں بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی بہت اچھی آپ سب ہی کو یاد ہوگا میں بولنے والی ہوں اس کے لئے پہلے میں آپ کو پتا دوں کی میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ملتانی مٹی آپ کو یاد ہے ملتانی مٹی کس چیز کام آتی ہے ملتانی مٹی فیس پہ لگانے کے کام آتی ہے اگر آپ کو اپنے ہیر بلکل سلکی کرنے تو اس کے لئے بھی کام آتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلے زمانے کے ہیر جو گوش کرتے تھے کنڈیشنر یوز نہیں کرتے تھے شیمپو یوز نہیں کرتے وہ یہ چیز یوز کرتے تھے ملتانی مٹی بالوں کے لئے بھی سب چیزوں کے لئے یہ ہی یہ کافی اچھی فائدے مند رہتی ہے اور یہ میرے کو ملی ہے یہ ہے پیور اور نیچورل ملتانی مٹی یہ اس ایسی بوٹل میں آئے ہی ہے اور اس کی جو پرائزیں میں مینچن کر دوں گی ملتانی مٹی آپ کو بات میں بتاؤں گی کیا کیا فائدہ ہیں آپ سب کو یاد ہے بہت فائدہ ہیں پیمپلز نکتے ہیں بیکٹریہ نکل جاتے ہیں اور ہیر میں لگاتے ہیں اگر تو ہیر شائنی ہو جاتے ہیں سلکی ہو جاتے ہیں کنڈیشنر یوز کرنے کی ضرورت نہیں جاتی یہ اورگنیز کا ملا ہے مجھے یہاں پر لکھی ہوئی برانڈ اور جو نیکسٹ میں بول رہی تھی ہیر کے لئے بھی ہیر کے لئے آپ سب کو یاد ہے شیکہ کئی پاوڈر جو ہیر کے لئے یوز ہوتا ہے میرے میں ملا کے اکثر لگاتی تھی اوڑتے پہلے اور ایک ہوتا ہے آملا پاوڈر یہ بھی آپ کو سب کو یاد ہوگا آملا پاوڈر بھی کس چیز کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہیر کے لئے یوز ہوتی ہیں کافی اچھے پروڈکٹیں یہ میں بھی یوز نہیں کرے کیونکہ پاوڈر ہے اس میں کیمیکل نہیں ہے یہ اورگینک ہے ہنڈر پٹسن تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہ خراب نکل سکتے ہیں تو اس وجہ سے بتا رہی ہوں اور یہ میں دھون ہی ساس کو کیونکہ وہ یوز کرتی ہیں آملا پاوڈر یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا ریزلٹ کیسا ہے میں سوچتے ہوں اس کا ریزلٹ اچھا ہی ہوگا تو میں اپنے فیس پر ڈیمو کر کے بتا رہی ہوں ملتانی مٹی کا جو کہ میں ہمیشہ یوز کرتی تھی ابھی میرے فیس پر کچھ نہیں لگا تو بتا دیتی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک باؤ لے لیا ہے دین میں اس کو اپن کر لیا ہے اس کو اپن کر لیا ہے اس کی پرائز وغیرہ سب میں مینچن کر دوں گی اس کی پرائز ہے 207 اس پر لکھی بھی ہے 207 اس کی پیکیجنگیں کافی اچھی پیکیجنگ دی ہے اس طرح سے کھلتا ہی ہے اس طرح سے اس میں ایک ہی آتا ہے اور یہاں پر میں ایک تھیت کر دیتا ہوں تو اب میں یوز کر رہی ہوں اور تو میں اپنے فیس کے اکوڈنگ ڈال لیتی ہوں اس کی اندر پاوڈر جتنا مجھے مجھے ڈال لیا ہے اب میں سلٹان ووٹر دینا اب میں ووٹر مکس کر لیتی ہوں اگر آپ کے پاس روز ووٹر ہو تو آپ روز ووٹر بھی مکس کر سکتی ہیں مجھے تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی ڈروپ ڈال جوں اس کی اندر پاوڈر کی تو میں مکس کروں اس کو اچھے سے اس کی خوشبو واقع میں پیور جیسی ہے بہت اچھی جو مطلب مطلب اتنا بڑا پتر کی طرح اس کو پیس کے لگا دیتے میں نے خوب لگائی اس کو تو میں اس کو اپلائی کروں گا اپنے پھل فیس پہ آپ سب کو یاد ہے اس کی کتنے فائدے ہیں تو میں اس کو اپلائی کروں گا اپنے پھل فیس پہ پھل فیس پہ تو اس طرح سے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو 15 اپلائی کروں گی اس کے بعد میں بخش کروں گی وہ میری ہجاب پہ بھی لگ چکا ہی ہے جب تکہ یہ سوکتا ہے میں اس کے بعد میں آپ کے آکے ملتی ہوں تو یہ اب سوک سوکنے لگ چکا ہے اور آپ کو بتا دوں ملتانی مٹی سے یہ بینیفٹ ہے آپ کے ریڈنیس ہوتی ہے وہ گائے بجاتی ہے پیمپلز ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتی ان کو روکتی ہے اور ہیر پہ لگاتے ہو تو ہیر کو سلکی کرتی ہے اس کی بہت ہی فائدہ ہے مطلب اس لئے زیادہ پرانی عورتے یہی یوز کرتی تھی تو آپ بھی یوز کر کے دیکھیں دین بتائیں کی ریزلٹ کیسا ملتا ہے اور کافی لوگوں کی یہ پروبلم ہوتی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ملتانی مٹی لگانے سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے ملتانی مٹی کو وش کرنے کے بعد کریم نہیں لگتا ہے تو اس چکر میں وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اگر آپ لگانے کے بعد یا سرم یا کوئی کریم لگا لیتے ہیں تو آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہوگی اور بہت ہی پیمپل کو رکتی ہے اگر آپ کا پیمپل ہوگا آپ اس کو وہاں پر اپلائے کریں گے تو یہ پیمپل کو سکھا دیتی ہے ملتانی مٹی لگا لیتے ہیں پہلے میں دوسری مٹی لگا لیتے ہیں لیکن اب میں اورگینک لے لیتے ہیں تو وہ جو پیمپل ڈرائی ہو جاتا تھا تو پھر آرام سے ہٹ جاتا تھا وہ تین دن کے اندر پیمپل آرام سے ریمو ہو جاتا ہے وہ ممیت رکھے میں کوئی مٹی کرتا تھا وہ ملتانی مٹی بہت ہی اچھے فائدے میں رہی تہیے کیوں کہ پہلے کیورت داریاں مٹی نہیں ہوتا مطلب میں کئی مٹی کرنے میں کروئے ہیں تو یہ زیادہ ہے میرے سے بہتر ہے اور یہ اورگینک بھی 100% آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں فلیپ کارٹ سے یا ایمازون سے میں آپ کو لنکھ ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبکرائب ضرور کر لیں تو آج کے لئے ٹیک اے بائی بائی دعا میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ بائی بائی لبیو اللہ